بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکٹینگل کلاس کا نام رکھیں گے جس کے اندر دو ڈیٹر میمبر ہوں گے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کلاس بنائیں گے نیٹ بین میں جیسے ہمارے پاس یہ آن ہوگا ہم اس میں سب سے پہلے کلاس بنائیں گے height and width and three member functions to for set height and width and third for show area of rectangle تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے جیسے ہی آپ کے بس نیٹ بین آن ہو جائے تو آپ اس میں سب سے پہلے جو ہے اپنا project create کروائیں یہاں پہ file new project اور یہاں پہ یہ آپ select رہنے دیں next اور اس کو project کا نام جو رکھیں گے آپ application کا نام سیم ہی آپ کے پاس رکھا جائے گے تو ہم یہاں پہ project کا نام رکھ دیتے ہیں rectangle that's it finish تو یہاں ہمارے پاس class کا نام بھی سیم ہی آ گیا ہے اب اس کو اس کو زوم کر لیتے ہیں اور اس میں سے جو یہ comments اس کو جو ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں ہاں یہ چیز اور یہاں سے یہ comments اور یہ comments تو ہمارے پاس جو code ہے وہ درہ smart ہو جائے ہو اوکے جی اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے اپنا task perform کرنا تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں statement کو understand کرنا ہے کہ ہم نے class rectangle تو وہ تو ہم نے بنا لی ہے class rectangle ہم بنا چکے ہیں اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر دو data members چاہیے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں دو data members لیتے ہیں لیکن کس type کے اس نے صرف نام بتایا data type mention نہیں کیا تو ہمیں یہ خود سے judge کرنا ہے کہ یہ height & width کس طرح کے ہوں گے تو جب کسی rectangle کا area find out کیا جاتا ہے تو وہ int اور int میں ہم use کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے int height, width اب اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں تین member function چاہیے دو set height اور set width کے لیے سیٹ اور setor & getor کا میں ڈسکس ٹاپک جو ہے وہ پہلے ڈسکس کر چکا ہوں lab manual 1 کے اندر بھی اور 2 کے اندر بھی تو یہ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت اگر آپ کو نہیں آ تو دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں میں یہاں بھی بتا دیتا ہوں کہ سیٹر ہوتے ہیں پیرامیٹر کے ذریعے data members میں value پہنچانے کا طریقہ یعنی ہم نے ان data members میں value پہنچانے ہیں data members کے member functions کے بارے میں میں دیٹیل سے بتا چکا ہوں آپ play list میں جو ہے وہ lab manual 1 اور 2 جو ہے وہ دیکھ لیں دوبارہ سے تو یہاں میں بناوں گا ایک function جس کا نام ہوگا وائیڈ سیٹ ای آئی جی ایسٹی height set height میرے پاس ایک method ہے اور یہ کیا کر رہا ہے یہ کرے گا value کو set یعنی یہ لے گا main سے value اور value کو send کر دے گا data member کے اندر یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں setter function سیم اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرا ہوگا method اس کو copy کریں گے اور کریں گے یہاں پہ paste اس کو میں نیچے کر دیتا ہوں اور اس کو بھی میں نیچے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا set height کی جگہ پہ ہم کر دیں گے set width width اور یہ بھی کیا کرے گا یہ height کی جگہ w میں value store کروا ہے تو یہ دونوں setters بن چکے ہیں اب ہمیں کونسا function چاہیے یہاں باب میں چاہیے and three member functions set height set width third show for area just show for area یہاں پہ ہمیں چاہیے void show area اس کے اندر parameter کی آپ کو ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے نہ تو کچھ receive کرنا ہے نہ یہ setter ہے اور نہ ہی یہ کوئی اور ایسا function ہے جس میں parameter receive کیا جائے تو یہاں ہمیں صرف کیا کرنا ہے system dot out dot print lm اور اس میں ہمیں values کونسی sent کرنی ہے ایک دو ہمیں کرنا ہے جی area area is اور یہاں پہ پلس کا sign اور یہاں پہ ہمیں height multiply کروانا ہے کس کے ساتھ width کے ساتھ یہ ہمارے سسٹم کے سپرے نہیں غلط ہو گئے ہیں تو یہاں پہ وہ error دکھا رہا ہے error کیا دکھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے package does not exist ایسا کوئی ہمارے پاس package نہیں ہے تو یہ system dot ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے پاس parameters اس کے پورے ہو چکے ہیں جس میں دو data members ہیں اور تین آپ کے پاس member functions ہیں اس کو آپس میں collapse کر دیں تاکہ اس کی width ذرا کام ہو دے یہاں پہ آپ اس کی definition دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کی definition دیکھ سکتے ہیں that's it اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک object بنانا ہے جو کہ ہوگا rectangle type کا تو rectangle یہاں پہ ہم r declare کر لیں r new تو یہاں پہ ہمیں run time پہ ایک object create کر کے اس کا reference جو ہے وہ return کیا جائے گا تو یہ detail جو انشاءاللہ later lecture میں میں ڈسکس کروں گا کہ یہ آخر لکھنے کا کیا purpose ہے اور اس کے لکھنے سے ہم میں فائدہ کیا ہوتا ہے تو فیلحال آپ اس کو ایسے ہی understand کریں r dot یہاں پہ ہمیں چاہیئے set height height ہم اس کو send کر دیتے ہیں to and r dot set width جو ہمارے بنا ہوئے functions ہیں وہ ہمیں show کروا رہا ہے bold کر کے اور یہاں اس کی ویلیو ہے 5 اب ہمیں کیا کرنا ہے صرف اور صرف r dot show area کو call کرنا ہے that's it اب یہ دیکھیں کہ جو height to value ہے یہ یہاں receive کرنے کے بعد پہنچا دے گا کس میں each کے اندر ٹھیک ہے نا اب اسی طرح سے جیسے 5 ہے 5 یہاں یہ receive کر کے پہنچا دے گا کس میں w کے اندر اور اس طرح show area جو ہے ان دونوں کو کیا کرے گا show area کیا کرے گا ان دونوں کو آپ اس میں کیا کروا دے گا multiply کروا دے گا that's it اس کو run کریں دیکھیں اس کے output کیا آتی ہے آپ کے پاس تو ہمارے پاس result آ چکا ہے area is 10 تو یہاں پہ اس کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لیا اب ہم کریں گے next question جس کو ہمیں understand بھی کرنا ہے اور اس کو بنانا بھی ہے تو یہاں پہ ہمیں اس class کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں پہ create کروائیں گے اب new class تو وہ کیسے create کریں گے ہم yes اس کے اندر ہمیں یہاں پہ create کرنے پڑے گی new java class تو اس class کا نام لکھیں گے ہم یہاں سے پہلے دیکھتے ہیں writer class marks تو ہم یہاں اس کا نام رکھ دیتے ہیں marks تو اس کو create کر لیں لیکن یہاں پہ ہمیں main method بھی چاہئے تو main method کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کو کریں گے copy یہ ہم نے copy کر لیا ٹھیک ہے اس کو simple ویسے ہی run کر کے دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ ہمیں exact value نہیں دے گا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس کا نیا project ہی create کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں دورہ آسانی رہے initial level پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں marks اور یہی اس class کا نام ہوگا پہ class آ چکی ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں ذرا ہمیں 3 data members چاہئے ہیں جو کہ 3 marks کو store کر سکیں تو ہم یہاں پہ بناتے ہیں تین data members اس کو ہم delete کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ لکھیں جی oh sorry جی int a, b, c تین ہم نے marks لے لئے اس کے بعد ہمیں کیا چاہئے ہمیں تین member function چاہئے ایک input کروانے کے لئے اور ایک sum calculate کرنے کے لئے اور ایک average calculate کرنے کے لئے ہمیں input کروانے marks یعنی ہمیں user سے values لینے ہیں تو ہمیں اس کی return type کی ضرورت نہیں ہے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ get input get input اس لئے لکھا تاکہ آپ کو ذرا idea ہو جائے کہ getters function کونس ہوتے ہیں getter functions ہوتے ہیں user سے value input کروانے کے لئے نہ کہ parameter کے اندر value کو pass کرنے کے لئے اگر pass کر رہے ہیں آپ تو وہ basically setter ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں بھی ہمیں کیا کرنا ہے user سے value لینے ہیں تو user سے value لینے کے لئے ہمیں import کرنا پڑے گا کیا import کرنے پڑے گا ہمیں java کا package java.util.scanner sorry scanner ہمیں کیا کرنا پڑے گا import کرنا پڑے گا اور ہمیں اس کا بنانا پڑے گا ایک object جو کہ ہم scan کے نام سے بنا لیتے ہیں new scanner system.in لیں جائے اب ہمیں user سے value لینے کے لئے پہلے user کو ایک message دینا پڑے گا جو ہم دیں گے اس لائن کے ذریعے ہم اسے کہیں گے enter three subjects marks جب وہ marks enter کرے گا تو ہم a کے اندر user سے لیں گے next int کے through value ہم اس کے through value لیں گے تو جو next sorry i think اس میں غلط ہو گیا ہے کچھ دوبارہ سے ہمیں کرنا یہ ہوگا scan. اب صحیح ہے اب اسی لائن کو میں کر لیتا ہوں copy paste اور copy paste اب یہاں دوسری value جو ہے وہ b variable میں اور تیسری value جو ہے وہ c variable اگر آپ کو مزید بھی چاہیے next int کے جگہ float چاہیے character چاہیے جتنی بھی values چاہیے آپ اسی object کے through اس سے get کر سکتے ہیں اب ہمارے پر تینوں values آ چکی ہیں ان تینوں data members کے اندر ٹھیک ہے ہمارا get والا function complete ہو گیا اب ہم نیا function بناتے ہیں جس کا نام ہوگا sum لیکن وہ کیا کرے گا وہ return کرے گا تو return کیا کرے گا int form میں اور کوئی parameter تو receive نہیں کر رہا یہ ہمیں ساری چیزیں کہاں سے پتا چل رہی ہیں ہمیں یہاں سے پتا چل رہی ہیں اس نے کہا sum to calculate and return sum کہ sum جو ہے وہ return بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ error دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کیا کریں آپ یہ آپ نے return type تو لکھ دی ہے لیکن return statement آپ نے نہیں ڈال لی ابھی تک تو ہم کیا کریں گے یہاں لکھیں گے return a plus b plus c تو اگر ہم یہ ایک ہی لائنیں کٹھی لکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا تینوں values add ہوں گے اور return ہو جائیں گے اب اس کے بعد ہم ایک اور function کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے average calculate کرنی ہے اور return کرنی ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ایک اور function بنائیں گے جس کا نام ہوگا average parameter اس میں کوئی ضرورت نہیں receive کروانے کی صرف یہ return کرے گا a plus b plus c divided by 3 اچھا یہاں پہ ایک ہمیں جو problem ہے وہ شاید آئے کہ یہاں جب ہم average دیں گے وہ points میں ہمیں نہیں نظر آئے کیونکہ وہ ہم return کروا رہے ہیں integer میں ہمیں چاہیے کہ کیونکہ جو values ہیں وہ پہلے ہی integer میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ کیا کر دیں float کر دیں تاکہ ہمارے پاس results جو ہیں وہ points کے اندر بلکل ٹھیک طرح سے آ جائے ٹھیک ہے جی اب یہاں تک ہمارے question ہو گیا complete اب ہمیں اس کو main میں use کرنا ہے تو ہمیں marks کا بنانا پڑے گا ایک object وہ کیوں بنانا پڑے گا کیونکہ ہم نے ان کو کرنا ہے verify اب ہم سب سے پہلے user سے value لیں گے اور value کس طرح سے لیں گے جی ایس اب ہم بنائیں گے obj dot get input تو اس سے ہم user سے values لیں گے جیسے values لیں گے تو ہم کیا کریں گے obj کا sum find out کروائیں گے لیکن ایک مسئلہ آ گیا یہاں پہ sum جو ہے جیسے calculate ہوگا calculate ہونے کے بعد ہو جائے گا return لیکن یہاں ہم کسی میں receive ہی نہیں کر رہے تو ہم یہاں پہ receive کرتے ہیں r کے اندر جیسی وہ sum calculate ہوگا اور return ہوگا return ہونے کے فوراں بعد وہ float والے variable r میں store ہو جائے گا سیم اسی طرح سے ہم average بھی calculate کر لیتے ہیں average کس میں آئے گی obj dot average جب دونوں چیزیں ہمارے پاس آ ہی چکی ہیں تو اب ہم ان کو print کروا دیں کسی next function کو بیج دیں کچھ بھی اس سے perform کروایا جا سکتا ہے print lm اوکے جی اب یہاں بھی آپ جس طرح کا بھی message print out کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں sum plus کا sign اور r پھر اس کے بعد plus کا sign double quotes backslash n پھر plus کا sign اور پھر آپ کو دینا ہے جی کیا پھر double quotes اور یہاں لکھیں average spelling کو ignore کر دیں اور پھر اس کے بعد plus کا sign اور پھر a v that's it اب یہاں پہ آپ چیک کر کے دیکھیں انٹر مارکس یہاں بھی ہم 12 انٹر کرتے ہیں پھر ہم 13 انٹر کرتے ہیں پھر 14 تو ہمارے پاس جو ہے result آ چکا ہے sum 39 ہے اور average ہماری 13 بنتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ question سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے class create کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے ان کو perform کرنی ہے تو آپ کے پاس یہ next question انشاءاللہ اس کو next video میں solve کرتے ہیں اس میں کرنا یہ ہے کہ class circle بنانی ہے جس میں ایک data member ہوگا جس کا نام radius رکھنا ہے تین member function بنانے ہے جس میں get radius ہوگا جس میں ہم user سے value لیں گے set radius ہوگا جس میں ہم values pass کریں گے اور پھر ہمیں کروانا ہے اس کو display circumference بھی find out کر سکتے ہیں اور پھر display کروائیں گے اس کا جو area ہے امید ہے یہ آپ solve کریں گے تب تک انہیں اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ